بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے السلام علیکم می سویٹ یوٹیوبر فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوئیں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھیں اور آپ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں ویورز ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں آپ ہماری لئے دعا کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا آپ نے تو بلکل نہیں بھولنا ہے اور میری ویڈیو پر آپ نے اچھا سا کومنٹس بھی پاس کرنا ہے آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریسپی لے کے آئیوں اس کو ریسپی تو نہیں ہم کہیں گے ریمڈی اس کو کہیں گے یہ ایک ایسی ریمڈی ہے کہ یہ اس کو جادو کی چھڑی کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا اور اس کا غلط جو ہے وہ بلکل ہنڈر پرسن آپ کو ملے گا اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے کیونکہ ہر گھر میں بچے بھی موجود ہیں بڑے بھی موجود ہیں اور یہ ہر گھر کی یہ ضرورت ہے کیونکہ اگر بچہ گر جائے اس کے لئے بھی اگر کوئی بڑا ہے اس کے کہیں پین ہو رہی ہے اس کے لئے بھی یہ میں آج آپ کے لئے ایسا آئی لے کے آئی ہوں جو کہ جس کو میں ایک جادو والا تیل کہوں وہ بکل صحیح ہوگا اور یہ بہت کم خرچے میں یہ تیار ہوتا ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اب جیسے کہ یہ سردیوں کی آمد آمد ہیں اور بعض لوگوں کو جو چوٹ لگ جاتی ہے سردیاں جیسے آتی ہیں تو وہاں پہ پین ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم لوگ مسلس پین بھی کہتی ہیں جیسے آپ کو یہ پین ہو آپ نے کرنا کیا ہے یہ آئل لینا ہے تھوڑا سا آپ نے اس جگہ پہ تھوڑا سا مل دینا ہے اور اس میں آپ نے کچھ پٹی شکری بھی نہیں باندھنی آپ نے اس تیل کو وہاں پہ ملنا ہے اس کے اوپر نارمل کپڑا جنہی کے ڈال دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ within 10 منٹ آپ کی وہ جو درد ہے وہ غائب ہو جائے گی اور میں جو آپ کے لیے ریمیڈی لے کے آتی ہوں وہ میری ہنڈرٹ اور ٹین پرسن ازمودہ ہوتی ہے کیونکہ پہلے میں اس کو خود ٹرائی کرتی ہوں اور پھر میں اپنی ویورز کے لیے وہ چیز لے کے آتی ہوں اور میں وہ چیز لے کے آتی ہوں کہ جس سے کسی کا کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو آپ یہ تیل اپنے گھر میں رکھیں اور جب بھی کسی کو کوئی مسلس پین نکلائے یا بچہ کوئی گر جائے اس کی سپیلنگ ہو جائے آپ نے اس جگہ پہ یہ ہلکہ سا لگانا ہے اور within 2-3 days آپ نے اس کی ایسے ہی ہلکی زیفت آپ نے اس کی مالش بلکل نہیں کرنی ہلکی ہاتھوں سے تیل لگانا ہے اور آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے تو آپ کا جو پین ہے وہ آپ کی جڑتے ہی ختم ہو جائے گی چلے ہمیں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ آئل کون کون سے ہیں یہ تکیس سب سے پہلے ہم نے لیا یہ لوم کا تیل اور پھر ہم نے لیا یہ سارپین آئل اور یہ پھر ہم نے تیش کا آئل لیا اور یہ سات میس میں ہم نے لیا ہے تیل کا تیل وہ میں نے 50 گرام آپ نے لینا ہے یعنی کہ لوں کا تیل اور یہ جو ہے سارپین آئل اور تیش آئل اور تیلو کا تیل یہ آپ نے تقریباً چاروں تیل جو ہے نا آپ نے 50 گرام کے حساب سے لے لینا ہے آہ ویور جی دکھیں یہ میں آپ کو اب دکھاتی ہوں سٹیپ با سٹیپ کے اس آئل کا کلر اس کیسے ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے لونگ کا تیل لیا یہ 50 گرام میں نے اس کی جو کوانڈٹی ہے وہ میں نے 50 گرام اس تیل کی لیے ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کا کلر اس کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے لے لیا یہ فیش آئل ہے اور یہ بھی میں نے 50 گرام لے لیا ہے اور فیش آئل ہے جو آج کل سردیاں ہیں وہ تھوڑا سا جم جاتا ہے اس کے لیے آپ نے ٹینچن نہیں لینی آپ نے تھوڑا سا اس کو ان کے جب آپ نے چاروں تیل میکس کر لینا ہے اور اگر ان کے یہ تھوڑا سا جیسے گری کا تیل ہوتا ہے جم جاتا ہے تو فیش آئل کا جو فیش آئل ہے وہ بھی اسی طرح جم جاتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو گرم کر لینا ہے اگر جم جائے تو پھر آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے اور یہ ہمارا تیلوں کا تیل ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا ہے یہ تارپین آئل ہے یہ دردوں کے لیے چاروں تیل بہت ہی فائدہ مند ہے اور یہ آپ اس کو یہ بنائیں بنا کے اپنے گھر میں رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور دیکھیں ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں لینا ہوتا آپ اگر ہماری یعنی کی سریمٹی کو ٹرائے کریں گے اور آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو اس سے افادیت حاصل ہوتی ہے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے کیونکہ آپ آپ کا ایک شیئر لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے اور یہ آپ کا ایک صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا چلیں اب میں آپ کو ان چاروں تیلوں کو ہم لوگ میکس کر لیتے ہیں ون بائی ون اچھا یہ دیکھیں یہ تارپین کوئل ہے میں اسی میں یہ جو ہمارا لوگ کا تیل ہے وہ میں ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم یہ فیش کوئل اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ جو تیلوں کا تیل ہے یہ میں اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اب اس کو میں اچھے سے میکس کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا یہ بن جاتا ہے یہ آپ گھر میں بنا کر رکھیں یہ تقریباً سال تک بھی آپ اس کو استعمال کریں گے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اب آپ نے اس کو اس طرح اس کو اپنے محفوظ اب یہ دیکھیں یہ میں پس بوٹل ہے اس کے اوپر اس طرح دھکنا ہے یہ آپ اس میں اویل اس میں ڈال کر کے تو آپ نے اس کی اس طرح بند کر لینا ہے اور اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو اویل ہے آپ کا ویسٹ نہیں ہوگا اور یہ آپ اس کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اچھا اچھا سا کومنٹس بھی دینا ہے اور ہو سکے تو جس ساتھ میں ہی بیل آئکن کا بٹن ہے آپ نے وہ بھی پریس کر دینا ہے اب آپ شیزاز جی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ریمڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی